انٹرنیشن میڈیا میں ابھی ایک دن پہلے جو بڑا چٹچا چل رہا تھا جو سویڈن جو ایک بہت پورا مند ملک مانا جاتا ہے اس کی جو تیسری بڑا شہر ہے مال ملک میں جو فتحات ہوئے جن پہ مسلمانوں کا بتایا گیا ہے انڈیا میں بھی بڑا چل رہا کہ مسلمان وہاں پہ جا کے دیکھیں کس طریقے در فتحات پھیلا رہے ہیں اور یہ کس طریقے در جلاو گراو کر رہے ہیں اور کس طریقے در حالت خراب کیے ہیں تو بلکل وہاں پہ اتجاج ہوا مسلم مسلمان کمیونٹی کی طرف سے جو وہاں پہ کافی بڑے نمبرز میں پریزنٹ ہیں اور انہوں نے بلکل وہاں پہ اتجاج کیا جلاو گراو بھی ہوا پتراو بھی ہوا پولیس والوں کے لیکن اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ جو نہیں بتائی گئی وہ ہے جو یورپین کنٹریز میں جو بڑتی بھی شدت پسندی ہے خاص طور پر جو بھائر سے امیگرینٹس آئے ہیں ایشیا سے اور افریقہ سے جن کا تعلق ہے جو جن کو یہ لوگ بولتے ہیں دوسرے رنگ کے جو لوگ ہیں دوسرے نسل کے جو لوگ ہیں اور مسلمان خاص طور پر جو کافی بڑے نمبرز میں یورپین کنٹریز میں پھیل رہے ہیں تو ان کی خلاف جو ہے یہ ایک نفرت انگیز جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ ایک کاروائی چل رہی ہے ان کے خلاف ایک نفرت انگیز بنیادوں پہ تحریک چلائی جاری ہے اور معلوم بھی یہ ہوا وہاں پہ فار رائٹ مومنٹ کے جو ہیں ریڈیکل فار رائٹ مومنٹ کے رائٹ ایکسٹریمس مومنٹ کے جو لوگ جو تعلق رکھتے ہیں جو نسلی اور حرم کی بنیاد پہ اور قوم پر جو شدد پسند نظریات رکھتے ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوا اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو بڑھکایا اور وہاں پہ قرآن کا ایک نسل جس کو جلایا گیا اور اس کی ویڈیو بنائے گیا اور اس کو آن لائن کیا گیا جس کے بعد یہ فساد ہوئے ہیں اور ان فسادوں کے پیچھے جو بنیاد ایک ادار ہے وہ راسموس پالودن ہیں جو آر لائن نام کی ایک پارٹی ہے جن کا تعلق دینمار سے ہیں وہاں کے اس کے لیڈر ہیں اور وہاں پہ بیان دینے آ رہے تھے ایک ریلی وغیرہ میں جو ان کی تھی جو فارائٹ ایکٹیویسٹ کی تھی جو یہ نسل پسند اور یہ قوم پرست شدد پسند کی جو ایک ریلی تھی اس میں بیان دینے آ رہے تھے خطاب کرنے آ رہے تھے جو مسلمان ہیں اسلامی 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 اور نورٹک کنٹریز مطلب جو اسلام پھیرلا ہے نورٹک کنٹریز میں اسکینڈیوینین کنٹریز میں یہ نورٹک اسکینڈیوینین کنٹریز جو ہیں یہ نوروی اور سویٹن اور ڈینمارو وغیرہ یہ شامل ہوتی ہے یورپ کی جو نورٹ سائٹ سے جو ہیں ان کا تعلق تو یہ اورپین کٹریز ہے تو یہ وہاں پہ جو اسلام اور مسلمان جو بڑھے ہیں اس کے سلاف یہ بیان دینے آ رہے تھے ان کو تو پولیس نے ارسٹ کیا اور بند کر دیا لیکن جو ان کے جو کارندہ وہاں پہ جمع ہوئے انہوں نے پھر بھی قرآن کو جلایا اور اس کی ویڈیوز آن لائن کی جس کے بعد مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوئے انہوں نے تجاہ کیا جلاو گلاو بھی ہوا اور لوٹ مار بھی ہوئی اور یہ راسموس پیلوزن پہلے بھی ایک سال پہلے اس طریقے کی حردت کر سکے ہیں قرآن کے اگنس کا بیکن کے اندر لپیٹ کے بیکن جو ایک ارام جانور کا گوشت تھے جسے مسلمان اور ہم لوگ اہم مسلمان پسند نہیں کرتے اس کا لپیٹ تو اس کو جلایا ہے جس کے بعد یہ کافی اس ٹائم پہ بھی بڑے ان کا چھڑ چھڑ چلا میڈیا میں اور اب یہ دوسری بار یہ حرکت کرنے آ رہے تھے اور ان کے جو حامیوں نے یہ حرکت کی ہے اور یہ زیادہ تر ایسی تنظیمیں جو ہیں یہ ایکسٹریم فار رائٹ مومنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ نسل پسندی نسل پرست اور ہوم پرست بنیادوں پہ چل رہی ہوتی ہیں اور نفرت انگیز رکھتی ہیں ایک نفرت کا کلچر انہوں نے وہاں پہ پروموٹ کیا اور یہ پڑتا چلا جا رہا ہے خاص طور پر یہ کندرویٹک لوگ جو ہیں یورپ میں وہ اس کی طرف جا رہے ہیں یورپین کنٹیز میں جو یہ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ اور یہ جو دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں ایسیا سے افریقہ سے اور مسلمان خاص طور پر جو جو ایک بڑی کمیونٹی وہاں پہ ریپریزنٹ بڑی کمیونٹی بنتی جاری ہے جو ارگنائز بھی ایک آٹی یونائیٹ بھی ہے تو پھر ان کے اسلاح بھی لوگ یہ تحریکیں چلا رہے ہیں اصل وجہ یہ ہے جو مسلمانوں کی بدنام کیا جارہا ہے لیکن مسلمانوں سے زیادہ شدر پسندی جو ان میں اپائی جاری ہے اور یہ شدر پسندی بہت اروج پہ جاری ہے اور بڑا ہے وہاں پہ اس طریقے کی تحریکیں ہیں یہ جیسے ریسموس پہلودن جیسے لوگ ہیں اور ان کی پارٹی جیسے ہارڈ لائن جیسی ہے جو فار رائٹ ہے یہ جو پولیٹکس سے تعلق رکھتی ہے اور یہ انٹی امیگرینٹ اور انٹی مسلم تحریکیں وہاں پہ چلا رہی ہیں جو امیگرینٹس ہیں جو باہر سے جو مہاجر آ رہے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے خلاف خاص طور پر یہ جو شام میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد کافی مہاجر وہاں سے عجرت کر کے یورپین کنٹریز میں گئے ہیں تو اس کے بعد یہ تحریکیں اور روج چل رہی ہیں تو اصل جو اس کی وجہ یہ ہے یہ مسلمان نہیں ہیں یہ جو فار رائٹ مومنٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں جو شدر پسند ہیں یورپ میں جو بڑھتے چلے جارہے ہیں ویسٹرن کرٹیز میں بڑھتے چلے جارہے ہیں اور یہ شدر پسندی پھلا رہے ہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پہ یہ اصل وجوار جو ہے وہاں پہ جو حالات یہ جو خراب ہو اس کی پیچھے یہ ہے اور یہ مسلمانوں کو خاص طور پر انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے